وہ ملک جہاں بات بات پر مافی مانگی جاتی ہے دوسروں کے گھروں کے باہر جوتے اتارنے کی روایت مافی مانگنے کا رواج عام کیوں ہے دنیا میں مختلف تہذیبیں ہیں جن کے مختلف فصول ہیں تائیوان میں بھی ایک ایسا ہی کلچر ہے جو دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے حیران کر دینے والا ہے تائیوان میں بات بات پر مافی مانگنے کا رواج عام ہے بات کی ابتداء سے لے کر انتہا تک کئی مقام پر مختلف انداز میں مافی مانگنے کا تصور ہے تائیوان میں بہت شائستہ زبان استعمال کی جاتی ہے جو وہاں کی ثقافت کا بھی حصہ ہے یہاں کے لوگ کسی سے ہم کلام ہونے پر دو لوگوں کے بیچ بات میں مداخلت کرنے یا کسی سے چھوٹی سی بھی حمایت طلب کرنے پر لفظ معذرت کا استعمال کرتے ہیں یہاں لفظ معذرت کو کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے جیسے برا نہ مانے تو یہ بات کہوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو مافی چاہتا ہوں دراصل تائیوان ایک ملک ہے جہاں تنازوات سے بچنے اور ہر قیمت پر ہم آہنگی کو اہمیت دی جاتی ہے تائیوان پر چین کا دعویٰ ہے کہ یہ عوامی جمہوریت چین کا حصہ ہے اور چین اسے اپنا ایک اکائی مانتا ہے مگر ایک دور ایسا بھی آیا کہ اس پر جاپانیوں نے قبضہ کیا اور یہ علاقہ ان کے برسر اقتدار آیا یہی وجہ ہے کہ یہاں چینی اور جاپانی دونوں ثقافتیں اثر انداز ہوتی ہیں جاپان میں سوری کلچر عام ہے جو صرف زبانی نہیں بلکہ جسمانی حرکات کے مخصوص اشاروں سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے یہاں بات بھی نہایت دھیمے انداز اور جھکر احترام سے کی جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ احترام ان کے خون کے ایک ایک قطرے میں شامل ہوتا ہے بلکل اسی طرح کا تائیوان کے لوگوں کا بھی بات کرنے کا انداز ہے یہاں کوئی اگر کسی کے گھر جاتا ہے تو اپنے جوتے باہر اتار کر جاتا ہے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ذات سے کسی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ دی جائے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے لیلی جنگ کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں